اسلام علیکم فرینڈز اگر آپ کے پاس پرانے موڈل کا ایسی ہے جس میں ہیٹ اینڈ کول کا اور سیلف کلیننگ یا آٹو کلیننگ کا فنکشن نہیں ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے یہ ہے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ایسی کو جس میں سیلف کلیننگ یا آٹو کلیننگ کا فنکشن بلکل نہیں ہے اسے ہم معمولی جگار کر کے نئے موڈلز کے ایسی کی طرح سیلف کلیننگ والا ایسی بنا لیں گے تو اس کے لیے ہمیں ایک دفعہ ایسی کے ٹاپ کور کو اتارنا پڑے گا اور اسے اتارنے کا طریقہ میں ایسی سے ریلیٹڈ ہر ویڈیو میں بتا چکا ہوں ٹاپ کور کو کھولنے کے بعد ہم اس کے سرکٹ باکس کی طرف آ جائیں گے سرکٹ کا سیفٹی کور اتار لینا ہے اور اس سے پہلے سوچ باہر نکال لینا ہے اس کے بعد بلور کی موٹر میس سے نکلنے والی وائرس کا تاک اپ کرنا ہے دو ٹائپ کی وائرس ہوں گی بریق والی سپیڈ کم یا زیادہ کرنے والی ہوتی ہیں اور موٹی والی مین وائرس ہوتی ہیں موٹے والی وائر کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے جیک تک آ جانا ہے اور اس جیک کو اتار لینا ہے کپیسٹر کی وجہ سے تین وائرس ہوتی ہیں اس میں سے ہم کسی ایک وائر کو درمیان سے کٹ لیں گے دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا لیمینیشن اتار لیں گے اور کسی بھی طرح کا چھوٹے سائز کا بٹن لے لیں گے ہمارے پاس انسٹنٹ گیزر کو لگانے والا بٹن موجود تھا تو ہم یہی بٹن سیریز میں لگا دیں گے مطلب بٹن کی ایک تار کٹی ہوئی تار کے ایک سیرے پر اور دوسری تار کٹی ہوئی تار کی دوسری سائٹ پر لگا کر ٹیپ کر دیں گے اس والے چینل کو بھی ایک دفعہ چیک کر لینا ہے کہ یہ چینل بھی صاف ہونا چاہیے کیونکہ سیلف کلیننگ کے لیے یہ والا چینل یوز ہوتا ہے اور اگر یہ چینل صاف ہونے والا ہے تو پھر کسی اس طرح کے برش یا ٹیت برش سے آپ اس جگہ کو اس ایریے کو اس چینل کو صاف کر سکتے ہیں بلور کے جیک کو واپس لگا دیں گے اور یہاں پر ہمارا ایک مرحلہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کا سرکٹ کور اور ٹاپ کو واپس لگا دیں گے اور جو ہم نے بٹن لگایا تھا اسے کور سے باہر کی طرف نکال لیں گے کور کی فٹنگ کے بعد اس بٹن کو کور اور سرکٹ کے درمیانی گیپ میں گلو گن کے ساتھ فکس کر دیں گے اس طرح بٹن اس جگہ پر پکا پکا فکس ہو جائے گا ایسی سیچ کو لگا کر ایسی کو آن کریں گے تو عام طور پر ایسی جس طرح آن ہوتا ہے اسی طرح ہی آن ہو جائے گا اب ہمیں اس کے کمپریسر کے آن ہونے کا انتظار کرنا ہے جیسے ہی کمپریسر آن ہوتا ہے اور ایسی کولنگ کرنے لگتا ہے تو ہم اس بٹن کو آف کر دیں گے اور ایسی کا بلور رک جائے گا اور ساتھ ہی ویپوریٹر پر آئیس آنا شروع ہو جائے گی دیکھتے رہنا ہے جیسے ہی آئیس پورے ویپوریٹر پر آ جائے تو ایسی کو ریموٹ سے بند کر دینا ہے بہت زیادہ آئیس نہیں آنے دینی اگر ویپوریٹر کا کوئی تھوڑا بہت ایریا رہ بھی جائے تو اسے کور کرنے کی کوشش نہیں کرنی جیسے ہی ویپوریٹر پر ہلکی ہلکی آئیس آ جائے ایسی کو ریموٹ سے بند کروا دینا ہے تو فرنس ہوتا یہ ہے کہ نئے موڈلز کے ایسی میں سیلف کلیننگ کا فنکشن اس طرح کام کرتا ہے کہ اس کا کمپریسر چلتا رہتا ہے اور انڈور کے بلور کا فین آف ہو جاتا ہے تو ویپوریٹر پر آئیس جمنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک لیمٹ تک آئیس آنے کے بعد کمپریسر بند ہو جاتا ہے اور ہیٹر آن ہو جاتے ہیں اور ویپوریٹر پر جمی برف ایک دم پگلنے لگتی ہے اور نیچے والے چینل میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور ویپوریٹر میں موجود ڈسٹ وغیرہ بھی اپنے ساتھ لے آتی ہے اور یہاں سے وہ پانی اس چینل کے ذریعے ڈرین پائپ سے ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے سو ہم نے بھی اپنے ایسی کے ساتھ بلکل ویسا ہی جگار لگایا چونکہ اس میں ہیٹر نہیں ہے تو ہم اس کا شیٹر کھول کر کمرے کا پنکھا چلا دیں گے تو بھی یہ برف جلدی میلٹ ہو جائے گی نہیں بھی چلائیں گے تو کام ہو جائے گا اس طرح ہمارا ایسی سیلف کلیننگ کے ذریعے خود بخود ایسی کے ویپوریٹر کی صفائی کر دے گا اس کے بعد بٹن واپس آن کر دیں گے اور اگلی بار سیلف کلیننگ کرنے تک کے لیے اس کے اس چھوٹے کور کو بھی واپس لگا دیں گے دوبارہ سیلف کلیننگ کے لیے ہمیں صرف یہ کور ہی کھولنا پڑے گا بھلے ہی سیلف کلیننگ سے ایسی اچھے والا صاف نہیں ہو پاتا لیکن اگر آپ دس جمنے نہ دیں اور مہینے میں دو یا تین بار ریگولر سیلف کلیننگ کر لیا کریں تو کام چل بھی سکتا ہے یہاں پر ایک بات لازمی بتاؤں گا کہ پرانے موڈلز میں سے کچھ موڈلز ایسے بھی ہیں جن کی سرکٹ کٹ میں فنکشن ہے کہ بلور کے بند ہونے پر وہ ایف سکس کا ایرر دے دیتے ہیں تو ایسے ایسی میں ہم سرکٹ کٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کیے بغیر سیلف کلیننگ کا عمل نہیں کر پائیں گے لیکن میرے خیال میں اس کام کے لیے سرکٹ کٹ میں چینجنگ مناسب نہیں ہے اسے ہم ایسی بیگ لگا کے ایسی کو اتارے بغیر تھوڑے سے وقت میں بھی ایسی کی اچھے سے کلیننگ کر سکتے ہیں سروس بیگ موڈانے کے لیے دسکرپشن میں لنک موجود ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ابھی کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ